موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے ہیر حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش و باد رکھیں آمین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار یمی سا کلفہ آئس کریم کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چونکہ بہت ایزی ہے آسانی سے آپ گھر میں بلکل بزار جیسا کلفہ آئس کریم تیار کر سکتے ہیں ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے آپ ایک لٹر دودھ سے دھیر ساری آئس کریم بنا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا فوڈ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکیں کلفہ آئس کریم بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک لٹر دودھ لیں گے اور یہ فل فیٹ ٹودھ ہے فل کریم دودھ ہے دودھ کی کوالٹی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی آئس کریم بہت اچھی بنیں تو ہم فل کریم ملک لیں گے ایک لٹر میں نے دودھ لیا ہے اسے برطن میں ڈال لیا ہے یہ پہلے سے بوائل ملک ہے اس لئے مجھے اس کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہلکا سا اس کو گرم کریں گے اس کے بعد میں اس میں ہاف ٹی سپون الائچی پاؤڈر ایڈ کروں گی الائچی پاؤڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں شوگر ایڈ کریں گے اور شوگر ہم ون کپ ایڈ کریں گے ایک لٹر دودھ میں ہم ایک کپ شوگر ایڈ کریں گے اور اب ہم اس کو مکس کر دیں گے تاکہ شوگر میلٹ ہو جائے شکر ایڈ کرنے کے بعد اس کو دو سے تین جوشت دلوا لیں گے تاکہ دودھ جو ہے وہ اچھا سا تھک ہو جائے دودھ کو میں نے پانچ منٹ تک بوائل کر لیا ہے اچھا سا یہ تھک ہو گیا ہے اب ہم اس میں بریڈ کرمز ایڈ کریں گے ایک کپ ہم اس میں بریڈ کرمز ایڈ کریں گے اور یہ میں نے فریشلی بنایا ہے ہوم میٹ بریڈ کرمز آئیے سمپلی میں نے چار سلائسز کو چاپر میں ڈال کے ان کو چاپ کر لیا ہے اور ان کے بریڈ کرمز تیار کر لیا ہے بریڈ کرمز ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں اچھا سا اس کو مکس کر لیا ہے میں نے اب ہم اس میں کچھ ڈری فروٹس ایڈ کریں گے میں نے تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام اس میں ایڈ کیے ہیں کچھ میں نے بچا کر رکھ لیا ہے گارنش کے لیے اور اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے لوڈ ٹو میڈیم فریم پر پکائیں گے کک کریں گے تاکہ یہ اچھا سا تھک ہو جائے بہت ہی مزے کا یہ آئس کریم کلفا آپ کا تیار ہوگا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اس کا فیڈبیک بھی ضرور شیئر کیجئے گا تو بہت ہی اچھی سا یہ آئس کریم تیار ہوگی پندرہ منٹ تک میں نے اس کو کوک کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ تھک ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے لیے ہم اس کو فلیم سے اتار لیں گے اور اس طرح کاؤنٹر ٹاپ پر رکھر اس کو مسلسل سٹر کریں گے تاکہ یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے تو ہمیں اس کو مکمل روم ٹیمپریچر پر لائنا ہے بلکل اس کو تھنڈا کرنا ہے смотрите,ھنڈا کرنے کے بعد ہم اس میں کریں گے ایک پکٹ فریش کریم ہم اس میں ایڈن کریں گے تیٹرہ پیک کی آپ اس میں بلائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں نارملی جو ہم گر میں دودھ یوس کرتے ہیں اس کے اوپر بلائی آتی ہیں ہم هاہ اس مے ایڈن کر سکتے ہیں تو یا میں نے ایک پکٹ ٹیٹرہ پیک کی کریم اس میں ایڈن کی ہے کریم ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کنسسٹنسی کس طرح کا اس کا ٹیکسچر ہے بہت ہی مزے کی یہ آئیس کریم تیار ہوگی آپ اس نے ضرور ٹرائے کرنی ہے میرے ساتھ اس کا فیدبیک بھی شیئر کرنا ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو فریز کرنے کے لیے کسی مولڈ میں ڈال لیں گے تو یہ میں نے لوفٹن لیا ہے آپ کوئی بھی پلاسٹک کا کنٹینر بھی لے سکتے ہیں اس میں میں یہ بادام بچھا دوں گی نیچے تاکہ جب ہم اس کو ٹرن کریں تو اچھا سا اچھی سی اس کی لوک آئے تو یہ میں نے تھوڑے سے بادام اس میں ڈال دیئے ہیں اس کے بعد ہم اس میں آئس کریم کا مکسر ڈال دیں گے آپ اس کو آئس کریم یا کلفی کے مولڈ میں ڈال کے اس کو فریز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس طرح سے اس کے اوپر کلنگ ریپ لگا دوں گی آپ فوائل پیپر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر آئس کے کرسٹلز نہ بنیں اور اب ہم اس کو فریز ہونے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے آپ اسے سکس آرز کے لیے فریزر میں جمانے کے لیے رکھ دیں گے لیکن اگر آپ اوور نائٹ رکھیں گے یا چوبیس گھنٹے کے لیے رکھیں گے تو یہ بہت اچھی سی جم جائے گی بہت اچھی سی فریز ہو جائے گی تو میں نے اسے بارہ گھنٹوں کے لیے جم آیا تھا بارہ گھنٹوں کے بعد یہ بہت اچھی سی فریز ہوئی ہے بہت اچھی سی آئس کریم بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے ڈی مولڈ کر لیتے ہیں ڈی مولڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا میں اس کو پانی میں ڈیپ کروں گی تاکہ یہ ایزی لی ہم اسے نکال سکے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی آئس کریم بنی ہے آپ اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہے بلکل بازار جیسا اس کا ٹیسٹ بھی ہے جیسی کہ ہم بازار سے بائے کر کے لاتے ہیں اور بہت یمی بہت اچھی آئس کریم بنی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو میں نے اس میں کوئی کھویا یوز نہیں گیا نہ میں نے کسی مشین کا استعمال کیا ہے تو بہت ایزی وے میں جسٹ تھری مین انگریڈینٹس کے ساتھ آپ یمی سا کلفہ آئس کریم گھر میں بنا سکتے ہیں تو اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کا فیڈ بیک بھی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ٹل دن ٹیک کیئر ٹھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ